السلام علیکم آپ کا اپنا دوست محمد وعید سکرم آج پھر عید کے بعد آپ کے لئے پیش خدمت ہے جی آج ہم ایک چھوٹا سا صبح صبح تھڑا تھڑا سا ایک ویلوگ بنا رہے ہیں جی جس میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں کیونکہ ہمارے پاس پتا ہے نا آپ کو کہ ہم نے بکس کے سیک دی ہوئے ہیں تو فیمل بخاری صحیح المسلم اور قرآن مجید ہمارے پاس پڑھا ہوئے ہیں لیکن آج ہم نے صرف ایک جو حدیث آپ کے سامنے پڑھنی ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا ذرا سامنے آئے گا یہاں پہ چیک کرتے ہیں جی آج یہاں پہ ہمیں کیا پڑھایا جا رہا ہے کیا سبق دیا جا رہا ہے آج جو ہم نے حدیث پڑھنی تھی وہ یہ ہے کیونکہ علم و حکمت میں رشک کرنا ہم نے پڑھ لیا تھا آج ہمارے پاس حضرت موسیٰ کے حضرت خزر کے پاس دریا میں جانے کا ذکر اس کے بارے میں کیا ہے اور اللہ تعالی ارشاد جو حضرت موسیٰ کا قول ہے کیا میں تمہارے ساتھ چلوں اس شرط پہ کہ تم مجھے اپنے علم سے کچھ سکھاؤ ہم سے محمد بن غریر زہری نے بیان کیا ان سے یقوب بن ابراہیم نے ان سے ان کے باپ ابراہیم نے انہوں نے سالے سے سنا انہوں نے ابن شہاب سے وہ بیان کرتے ہیں کہ انہیں عبداللہ بن عبداللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے واسے سے خبر دی کہ وہ اور ہر بن قیس بن حسن الفزاری نے حضرت موسیٰ کے ساتھی کے بارے میں بحض کی حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ خزر علیہ السلام تھے پھر ان کے پاس خزر علیہ السلام پھر ان کے پاس ابی بن قاب گزرے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے انہیں بلائیا اور کہا کہ میں اور میرے یہ رفیق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس ساتھی کے بارے میں بحث کر رہے ہیں جن سے انہوں نے ملاقات کی سبیل چاہی تھی کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے بارے میں کچھ ذکر سنا ہے انہوں نے کہا ہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی ایک جماعت میں موجود تھے کہ اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کوئی آپ سے بڑھ کر عالم ہے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں اس پر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ ہاں ہمارا بندہ خزر ہے جس کا علم تم سے زیادہ ہے تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دریابت کیا کہ خزر سے ملنے کی کیا صورت ہے اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کو ان کی ملاقات کے علامت قرار دے لیا اور ان سے کہا گیا کہ جب تم اس مچھلی کو گم کر دو تو واپس لوڑ جاؤ تب خزر سے تمہاری ملاقات ہوگی تب موسیٰ علیہ السلام چلے اور دریاں میں مچھلی کی علامت تلاش کرتے رہے اس وقت ان کے ساتھی نے کہا جب ہم پتھر کے پاس تھے کیا آپ نے دیکھا تھا میں اس وقت مچھلی کو بتانا بھول گیا اور شیطان ہی نے مجھے اس کا ذکر بھلا دیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس مقام کی تو ہمیں تلاش تھی تب وہ اپنے نشانات قدم پر پچھلے پاؤں باتیں کرتے ہوئے لوٹے وہاں انہوں نے خزر علیہ السلام کو پایا پھر ان کا وہی قصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن کریم میں بیان کیا دیکھیں جی یہاں پہ انہوں نے بتایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی جو زیادہ علم والا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خبر دی تھی کہ ایک بندہ ہے جو آپ سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے تو اس کے بارے میں کیسے پتا چلنا تھا تو وہ قرآن حکیم میں پورے پورے اس کا قصہ بیان کر دیا گیا ہے اور یہاں پہ بتا دیا گیا کیسے وہ بندہ آپ کو ملے گا خضر علیہ السلام تو پھر انہوں نے وہ دریاء پہ گئے مچھلی کو دھونا اس طرح کے سارا قصہ جو ہے وہ قرآن حکیم میں موجود ہے یہ تھا آپ کا ہمارا ٹاپک انشاءاللہ پھر آپ کو ہم نیکسٹ ویڈیو ملیں گے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک بنتا ہے اگر نہیں اچھی لگی تو دیکھ کر چلے جائیں شکریہ جزاق علیہ جی